اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے با خیریت ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے آمین سٹوڈنٹس آج ہم لیکچہ نمبر ٹوئنٹی ون لینے جا رہے ہیں جس کا منوان ہے دریادی کہانی آج ہم اس میں قوصنز اس کے پڑھیں گے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کے ہم سوالات آج کریں گے تو یہ ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی آمری باہرالفقدہ تم مل لسانی یفقہ و قوڑی ساکر اللہ جس ٹوڈنٹس سب سے پہلے اوپر حدیث رکھی ہے نماغ جنت کی کنجی ہے کنجی کا مطلب ہوتا ہے چاپی اب جو نماز ہے وہ ہے جنت کی کنجی کہ اگر ہم نے جنت میں جانا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں تو اس کے لیے ضرورت ہے نماز کی یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز ہے وہ جنت کی کنجی ہے کہ اگر جانا ہے جنت میں جنت حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہے نماز کیونکہ نماز کا حساب قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگا سب سے پہلے سوال ہی نماز کا تو پیارے بچوں نماز کی ہے اس کی پابندی کرتی ہے پندگانہ نماز کرتی ہے چلے اب ہم اپنی جو ہے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی رنڈنگ کرنے دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ ہمیں جو سوالات ہیں وہ کردے میں آسانی ہو جائے سناتا ہوں میں تمہیں اپنی کہانی میں دریاء ہوں میری طاقت ہے پانی میری پہچان ہے میری روانی نہ تھکنے دے مجھے میری جوانی میں دریاء ہوں میری طاقت ہے پانی چٹانوں کو کیا ہے چاک میں نے پہاڑوں کو کیا ہے خاک میں نے کیا ہے رکھ بزر کو پاک میں نے بٹھائی ہے زمین پر تھاک میں نے میں دریاء ہوں میری طاقت ہے پانی میں ہریالی کی دولت بانتا ہوں میں ذلخیزی کی طاقت بانتا ہوں میں خوشحالی کی راحت بانتا ہوں میں فصلوں میں محبت بانتا ہوں میں دریاء ہوں میری طاقت ہے پانی مجھے چلنا ہے سستانہ نہیں ہے سفر کرنا ہے گھرانہ نہیں ہے کہیں بھی مجھ سے دیوانہ نہیں ہے حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے میں دریاء ہوں میری طاقت ہے پانی ہم نے پہلا بند پڑا سناتا ہوں میں تمہیں اپنی کہانی میں دریاء ہوں میری طاقت ہے پانی میری پرچاند ہے میری رواندی اس میں پہنچ جب تہلوس ہے وہ پہنچ جب ہمارے پاس جو آ رہا ہے چٹانوں کو چاک کرنے سے شائر کی کیا مراج ہے یہ ہمارے پاس قرصان جب ہے یہ بند人は 3ème میں آ رہا ہے چٹانوں کو کیا ہے چاک میرے کیا مراج ہے کہ دریانوں کا ممبہ وہ پہاڑوں اور چٹانوں میں ہوتا ہے ممبہ کا مط pressed ہے زخیرہ دریانوں کا پانی ہے وہ پہاڑوں سے آتا ہے بہتا پانی چٹانوں سے گزر کر اپنا راستہ بنا دیتا ہے جو پانی بہرہ ہوتا ہے اس کے راستے میں کوئی بھی چیز آ جائے وہ اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے چاہے اس کے آگے پہاڑ اور چٹانے ہی کیوں نہ آ جائیں شاید نے اسی لیے دریہ کہا ہے کہ دریہ چٹانوں کو چاہ کر دیتا ہے کہ اس کو پہاڑ دیتا ہے چیر دیتا ہے کہ اس میں سے اپنا راستہ بنا لیتا ہے چاہے وہ پہاڑوں میں سے کیوں نہ گھو جائیں سیکنڈ ک disturbed ہے دریہ کیسے خوشحالی کی راہت بانٹتا ہے یہ ہم نے بند نمبر تین میں پڑا میں حریالی کی دولت بانٹا ہوں میں ذرخیجی کی طاقت بانٹا ہوں میں خوشحالی کی راہت بانٹا ہوں کہ حریالی پہلے ذرخیجی تو اس نے کہا میں خوشحالی کی راہت بانٹا ہوں کیسے بانٹا ہے دریہ زمین کو ذرخیج بناتا ہے اور فصلوں کو سراب کرتا ہے کسان فصلوں کی پیداوار کو فروخت کر کے پیسے کماتا ہے اسی طرح دریاء خوشحالی کی راحت بانتا ہے یہ دو قصن سکلیہ ہو گئے اب ہمارے پاس تیسا قصن ہے وہ ہے اپنے آپ کو دریاء نے دیوانا کیوں کہا ہے یہ ہمارے پاس اس کا انصر جو ہے وہ آخری بند ہے ان کے بند نمبر چار میں ہے مجھے چلنا ہے سستانہ نہیں ہے سفر کرنا ہے دھبرانہ نہیں ہے کہیں بھی مجھسا دیوانہ نہیں ہے کیوں کہا ہے اس نے دیوانہ کہ وہ کہہ رہا ہے سفر کرنا ہے دھبرانہ نہیں ہے کہ دریاء آرام کیے بغیر بیتا ہے اپنے راستے میں آنے والی مقابل کو خاتل میں نہیں لاتا وہ کہتا ہے نا دھبرانہ نہیں ہے مجھے چلنا ہے سستانہ نہیں ہے اس لئے اس نے اپنے آپ کو دیوانہ کہا ہے کہ وہ بغیر اعلام کے بہتتا رہتا ہے بغیر اعلام دیئے ہر جس کے بعد اگرا پ挑战ہ ہے نظم کے پہلے بند میں دریاء اپنی کہانی کیسے سنتا ہے کیسے سنا رہے سناتا ہوں تمہیں اپنی کہانی میں دریاء ہوں میری طاقت ہے بانی میری بہتنا ہے میری روانی نہ تھکنے دے مجھے میری جوانی کہتا ہے کہ میری روانی ہی میری بہتنا ہے کہ میرا جو بہنہ ہے وہی میری پہچان ہے میں وہ جوان ہوں جو کبھی نہیں تھکتا میری طاقت پانی ہے وہاں یہاں صرف نے اپنی کہانی کا آغاز کیا ہے یہ وہ کہانی شنا رہا ہے کہ میں وہ جوان ہوں جو کبھی نہیں تھکتا میری پہچان جو ہے وہ میری روانی ہے اور میری طاقت جوہاں وہ پانی ہے تو بعد اگلا قصر ہے دریا کی روانی نے پہاڑوں اور زمین پر کیا اثرات مردب کیے ہیں پہاڑوں کو کیا ہے خاک میں نے کیا ہے رخ بزرگو پاک میں نے بٹھائی ہے زمین پر تھاک میں نے اور میں یہ نہیں اشار میں سے نہیں مصروں میں سے اس کا انصر لینا ہے دریا کی روانی نے پہاڑوں کو کیا کیا ہے دریا کی روانی نے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہلا کر ختم کر دیا وہ کہہ رہا ہے نا دریا کو کیا ہے پہاڑوں کو کیا ہے خاک میں نے اس کو مٹی میں ملا دیا ہے اس کو ختم کر دیا ہے پانی پہنے سے زمین پاک اور ساف ہو گئی ہے کیا ہے رہ گزر کو پاک میں جان سے گزرتا ہوں اس کو پاک کر دیتا ہوں اور اس نے زمین کو پاک کر دیا ہے اگلیہ پسٹن ہے اس نظر میں ٹیپ کا مصرہ کونسا ہے ٹیپ کا مصرہ ہم نے ریڈنگ کے دران بھی دیکھا تھا کہ جو مصرہ بار بار ہر بند جو ہمیں پڑھے وہ ہر بند کے انڈ پہ ایک مصرہ بار بار روپیٹ ہو رہا ہو تو کونسا مصرہ بار بار روپیٹ ہو رہا ہے پہلے بند میں بھی دیکھیں میں دریاں ہوں میری طاقت ہے بانی دوسرے میں بھی یہی میں دریاں ہوں میری طاقت ہے بانی تیسرے میں بھی چوتھے میں بھی اس کا مطلب ہے جو ہر بند کے انڈ پہ شیر مصرہ آ رہا ہو سیم روپیٹ ہو رہا ہو اس کو ٹیپ کا مصرہ بولتے ہیں تو کیا ہے ٹیپ کا مصرہ میں دریاں ہوں میری طاقت ہے پانی جی سٹوڈنٹس یہ آپ لوگوں کے آج ہم نے questions solve کیے ہیں اب آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے اور اپنی کافیوں پر بھی اس کو لکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے یہ questions یاد ہو جائیں اپنا اور اپنے دھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا فی امان اللہ